ایسی اللہ علیہ وسلم آج اس رب کو پکارنے کی مجائے کبرے اور بھیریوں پر گرے روئے اور دلیل کیا دیتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے ظالم کوٹھا ہم سے کوئی بیس فٹ اونچا ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیا رب بیس فٹ دور ہے ہم سے کیا رب بھی دور ہے وہ تو کہتا ہے اذا سالک عبادی عمی فا انی قریب اذا سالک عبادی اے محمد علیہ السلام جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو سنو انی قریب میں اس کے قریب ہوں میں اس کی شہرت سے بھی قریب ہوں میں نے عرض کیا نا پیندہ ہی نہیں ہے ان کا اب یہاں توصیب اور امان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے میں تس سے قریب ہوں فائن نہیں قریب میں تس سے بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں کتنا قریب ہوں شہرک سے دارہ قریب میں تیری شہرک سے بھی دارہ قریب چلیے ٹھیک ہے یار یہ پیندہ تو بناو پہلے کبھی بولتے اللہ عرش پر ہے کبھی بولتے بندے سے قریب ہے تو کیا ہے کیا یہ کہی تو رکو کہی تو ٹکو کبھی کہتے عرش پر ہے آسمانوں میں زمین پر نہیں ہے بندے کے پاس نہیں ہے یہاں اس کا تعلق ہی نہیں ہے اپنے علم کے اعتبار سے زمین پر ذات کے اعتبار سے نہیں ہے عرش کے اوپر مستوی ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور جب وسیلے کا انکار آگے تو بلتے بندے کے ہر بندے کے قریب ہے شہرک سے دارہ قریب ہے اور پھر جھوٹ کیا کڑا کہ آج رب کو پکارنے کی بجائے بھیڑیوں پر گرے ہوئے ہیں کون بھیڑی کی کبر پر جاتا بھائی کہاں ہے یہ کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو تم لوگ تحمتے کیوں بانتے ہو جب تم ہمارے سچائی سے ہم سے نہیں مقابلہ کر پاتے ہو تو جھوٹ اور لنفن سے کام لیتے ہو بہت جھوٹا فرقائی اب پھر کہتا ہے کہ مثال دیتے ہیں یہ بریلوی لوگ سنی لوگ کہ بھائی کوٹھے پہ چڑنا ہے یعنی کسی مارک پہ چڑنا ہے جو سیڑھی کی ضرورت ہے وسیلے کی ضرورت ہے تو کوٹھا ہم سے دور ہے کہ اللہ بھی بیس پیٹ دور ہے تو اللہ دور نہیں ہے بندہ دور ضرور ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ دور نہیں ہے اللہ قریب ہے بندے سے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو بندے کا قریب ہونا اور ہے اللہ کا قریب ہونا اور ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ رب العزت چونکہ صاحبِ قدرت ہے اپنی شانِ علویت کے ساتھ اپنی قدرتِ کاملہ کے ساتھ بندے سے قریب ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو ہر بندہ قریب ہو یہ نہیں ہے اب اس کی دلیل دو دلیلیں دوں گا پہلی دلیل اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر بندے سے قریب ہے اور ہر بندہ اللہ سے قریب ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر بندے سے قریب ہے مگر ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے بندے کا قریب ہونا اور اللہ کا قریب ہونا اور دونوں میں بڑا واضح فرق ہے اگر اللہ ہر بندے سے قریب اور بندہ ہر بندہ اللہ سے قریب تو کیا ابو جہل اللہ سے قریب ہے کیا عدبہ اللہ سے قریب ہے کیا شہب اللہ سے قریب ہے کیا نمرود اللہ سے قبر قریب ہے کیا شداد اللہ سے قریب ہے کیا حمان اللہ سے قریب ہے کیا عبلیس اللہ سے قریب ہے اگر یہ اللہ سے قریب ہوتے تو گمراہ نہیں ہوتے اللہ اپنی شان علیت کے ساتھ ان سے قریب ضرور ہے ان سے قریب ضرور ہے مگر یہ قریب نہیں ہے یہ قریب ہوتے تو گمراہ نہ ہوتے جو قریب ہوئے اللہ سے اور کس کے ذریعے ہوئے نبی کے ذریعے ہوئے عمر بھی ابو جہل کے دوست تھے اللہ سے قریب نہیں تھے مگر آگوش نبی میں آئے نبی کو وسیلہ بنایا تو اللہ سے قریب ہوئے عثمانِ غنی بھی کافر ہوا کرتے تھے نبی کو وسیلہ بنایا تب اللہ سے قریب ہوئے تو جنہوں نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ اللہ سے قریب ہوئے اور جنہوں نے درمیان میں نبی کو وسیلہ نہیں بنایا اللہ ضرور قریب تھا ان سے مگر وہ اللہ سے قریب نہیں تھے فرق ہے دونوں کا اس آیت کی تشریح میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے مسلوی کے اندر مولانا روم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہوری تھا جس کے بعد ایک بڑا قیمتی ہیرہ تھا تو اس نے سوچا کہ اس ہیرے کو بیچنا ہے اس ہیرے کو میں رکھ کر کیا کروں گا میرے کام کا نہیں ہے مگر اس ہیرے کو اگر میں بیچ دوں تو اس سے رکھا مہوں گی تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہوں ورنہ یہ ہیرہ تو پڑا کا پڑا رہ جائیں گا باپ دادا سے ویراستن ملا تھا ہیرہ مولانا روم کہتے ہیں کہ پھر خیال ہوا کہ ہیرے کو خریدیں گا کون قیمتی کی ہیرہ ہے اس کی قیمت زادہ ہے سمجھ میں آیا کہ بادشاہ وقت کے علاوہ اس کو کوئی نہیں خرید سکتا اب بادشاہ کا شہر اس کے گاؤں سے بہت دور یہ شہر کی طرف نکلا اتفاق سے کسی چور کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس ہیرہ ہے اور یہ ہیرہ بیچنے کے لئے جا رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ چور اس کے ساتھ لگ گیا اب چور بھی ساتھ میں یہ جا رہے ہیں دونوں راستے میں چور سے ملاقات ہی چورنے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ میں تو ایک شہر میں جا رہا ہوں فلا فلا شہر میں راجدھانی میں جا رہا ہوں کام سے کہ میں بھی تو وہیں چل رہا ہوں چلیے ساتھ میں چلیے جہوری کو شک ہو گیا یا اللہ اس کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ میرے ساتھ کی ہو گیا ضرور کچھ ڈال میں کالا ہے یہ یقینا شاید ہیرہ چورانے کا ارادہ رکھتا ہے بہرحال ساتھ تو لے لیا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ زور دبرستی کر کے نہ چھین لے جب رات کا وقت قریب ہوا ایک جگہ قیام کیا جہوری نے کہا دیکھو یار ایک بڑا اچھا مشورہ ذہن میں آیا ہے ایک تدبیر میں بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ مال تمہارے پاس بھی ہے کھانے پینے کے ازباب ہے کپڑے ہیں میرے پاس بھی کچھ کپڑے ہیں کچھ روپیے ہیں اگر ہم دونوں ایک ساتھ سو جائیں گے تو ممکن ہے اندیشہ ہے کہ کوئی اس کو چھرا کر لے کے نہ بھاگ جائے تو ایسا کیا جائے کہ تم جاگو تو میں سو جاؤں میں سو ہوں تو تم جاگو کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب چور تو بڑا خوش ہو گیا کہ جب یہ اپنی باری میں سویں گا تو اسی موقع پہ میں ہیرا لے کے بھاگ جاؤں گا مجھے تو اب اس سے لڑنا پڑے گا نہ چھیننا پڑے گا اس سے زیادہ اور کیا آسان طریقہ ہو سکتا ہے تو جوری سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جوری نے کہا ایسا کیجئے پہلے آپ سو جائیے میں جاگتا ہوں چور سو گیا اب تھکا باتا بڑی گہری نیند سویا اب جب آدھی رات کو اٹھانے کا وقت آیا اب آدھی رات کو اٹھانا ہے اس کو چور کو تو جوری نے یہ کیا کہ ہیرا نکالا اور اسی کے کپڑے میں ایسے ڈال دیا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوئی پتا بھی نہیں چلا اسی کپڑے میں ہیرا ڈال دیا پھر اس کو اٹھایا دوست اٹھو اب آپ کے جاگنے کی باری ہے میں سوتا ہوں جوری سو گیا اب یہ اٹھا تو یہ ہیرا تلاش کر رہا ہے جوری کا پوٹلیوں میں دیکھ رہا ہے اس کے کپڑوں میں دیکھ رہا ہے ہیرا ہو تو ملے اس کا ذہنی نہیں جاتا کہ یہ ہیرا اپنے کپڑے میں ہوں گا میرے کپڑے میں ہیرا کہاں سے آ سکتا ہے ہیرا تو جوری کا ہے پورے کپڑے اس کی پوٹلیاں اس کے لباس سب تلاش کر لئے لیکن ہیرا اس کو نظر نہیں آیا تھکھار کے مجبور ہو گیا صبح ہو گئی صبح ہوئی پھر سفر آگے ہوا قیلوہ کا وقت آیا تو جوری نے کہا کہ اب آپ سو جاؤ یہ سویا پھر اس نے کپڑے پہ دیکھا ہیرا موجود ہے محفوظ ہے اتمنان کر لیا پھر رکھ دیا اسی کے لباس میں پھر اس کو اٹھایا اٹھئے اب میں سوتا ہوں تھوڑی دیر یہ اٹھا سو گیا اب جیسی چور اٹھا ہے تو چور پھر ہیرا تلاش کرتا ہے ہیرا ملتا نہیں رات آتی ہے تو پھر جوری سوچتا ہے تو یہ ہیرا تلاش کرتا ہے یہ سوتا ہے جوری دیکھتا ہے ہاں ہیرا ہے اتمنان کر لیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے سفر کٹتا رہا روز یہ تلاشی لیتا رہا آس پاس دیکھتا رہا کبھی کبھی آس پاس کی زمینے میں کھود ڈالتا کہ کئی شاید کسی گڑے میں ڈالا ہو مگر ہیرا ہے کہ اس کو ملنے کے لئے تیار نہیں سفر ہوتا رہا یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے کہ دونوں پھر شہر میں پہنچے اب جب شہر میں پہنچنے جس دن باری آئی چور جب سویا تو جوری نے بڑے آسانی کے ساتھ اس ہیرے کو نکال لیا اب صبح ہوئی دونوں کو علیدہ ہونا ایک دوسرے سے تو جوری نے کہا کہ بھائی اب اپنا راستہ لو میں اب اپنا راستہ لیتا ہوں اب چھوڑو تیلملا کے رہ گیا یار سات دن آٹھ دن سے اس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں اور حال یہ ہے کہ ہیرہ ملتا نہیں ہے اور ہیرے کی چوری میں میں کامیاب نہیں ہوا تیلملاٹ ہمیں کہتا ہے یار جوری اب دیکھو مجھ سے راہ نہیں جاتا معاملہ یہ ہے اور مجھے خبر ہوئی تھی خبر ملی تھی کہ تمہارے پاس ایک قیمتی ہیرہ ہے میں اس کو چھوڑانے کی نیت سے آیا تھا مگر تم تو بڑے کرامتی بزرگ نکلے یار کرامت سے ہیروں کو چھپا دیا کرتے تھے مجھے ہیرہ ملتا نہیں تھا میں تلاش کرتا تھا اب خدا کے واسطے بتا دو یار وہ ہیرہ تم کرتے کیا تھے تو جوری کیا جملہ کہتا ہے جوری کہتا ہے میاں میں کوئی اللہ کا ولی ولی نہیں ہوں مگر تُو ہیرے سے قریب نہیں تھا ہیرہ تجھ سے قریب تھا تُو ہیرے سے قریب نہیں تھا تو مولانا روم فرماتے ہیں یہی مثال ہے کفاروں کی اور اہل ایمان کی کہ کفار سے اللہ قریب ضرور ہے مگر یہ کفار اللہ سے قریب نہیں ہے اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے جس طرح چور کو ہیرے کی معرفت نہیں تھی مگر اہل ایمان اللہ سے قریب ہے کیونکہ نبی کا واسطیلہ درمیان میں موجود ہے نبی کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ سے قریب ہونا اور ہے بندے کا اللہ کا قریب ہونا اور ہے دونوں میں